میرے پاکستان طریقہ انصاف ظلہ مانسیرہ برخصوص پی کے 36 کے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹائگرو میری آپ سے اپیل ہے کہ جو الیکشن آٹھ فردری دوزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے اس میں آپ نے جو ہمارے پاکستان طریقہ انصاف کے نامزد امیدوار ہیں منیر حسین لغمانی صاحب ان کا برپور ساتھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین میرے پاکستان طریقہ انصاف ظلہ مانسیرہ برخصوص پی کے 36 کے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹائگرو میری آپ سے اپیل ہے کہ جو الیکشن آٹھ فردری دوزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے اس میں آپ نے جو ہمارے پاکستان طریقہ انصاف کے نامزد امیدوار ہیں منیر حسین لغمانی صاحب ان کا برپور ساتھ دینا ہے اور ان کو کامیاب کروانا ہے باقی آپ نے اس سے پہلے دیکھ لیا کہ ہمارے ہلکہ میں جتنے بھی کینیڈیٹس آئیں ہیں ان کی پارٹیاں آپ کے سامنے کوئی نور لیگ میں کوئی ازاد ہیں کوئی جنبے دار ہیں ہمارا نظریہ عمران خان ہے اور ان چوروں لٹیروں اور ڈاکووں نے جس طرح ہمارے ملک کے ساتھ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے دیر دو سال میں تباہی بربادی کی ہے یہ آپ کے سامنے اور وہ لوگ جو دو بار وزیراعلا رہے دس سال صوبے میں پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ رہی بدقسمتی کے ساتھ وہ بھی باگ گئے اور باقی لٹیروں نے ان پی ڈی ایم کے چوروں نے جو ہمارے ملک کا حشر کیا ہے کہ آج غریب اور سفید پوش لوگ اپنی انتہائی انتہائی مصیبت کی زنگی گزاریں اور یہ کہتے ہیں متوسط طبقہ اور فلان طبقہ میرے پی کے چھتیس کے شہروں میرے پی کے چھتیس کے پاکستان تیری کے انصاف کے ٹائگرو متوسط طبقہ تو عمران خان کے دور میں خوشحال تھا معمولی سی ایک مہنگائی ہوتی تھی تو میں خطک تیری پہلوان کے خلاف مانسیرہ میں کھڑا ہو کے بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں پارٹی سے نکال دوں گا تو تیری پہلوان خود تو پارٹی سے نکل گیا الحمدللہ میں آج بھی پارٹی کا حصہ ہوں دوسری طرف اینے چودہ پر جو میرے دوست میرے ساتھی افتاب شاہ صاحب ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ پی کے چالیس پر آپ الیکشن لڑے اور انشاءاللہ تعالی کمیابی آپ کا مقدر ہوگی اور اینے چودہ پر آپ جو ہمارے پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں افتاب بھئی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ انہیں چودہ پر ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں یہ اس میں آپ کا بہت بڑا پن ہوگا آپ کو ٹکٹ بھی دیا گیا آپ نے اپنی زندگی اس پانٹی کے لیے وقف کی ہے ابھی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے پریس کانفرس کی فلان کیا فلان کیا آپ نے جیل کٹی آپ کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی مملات ہوئے یہ ہر چیز پروف کے ساتھ موجود ہے دوسری بات ہمارے مانسیرہ سے ہمارے جو کینڈیٹ ہیں بابر سلیم سواتی صاحب ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگر سے اپیل کروں گا کہ ان کی کمیابی کے لیے اپنا برپور کردار ادا کریں اسی طرح باقی جتنے کینڈیٹس تحریک انصاف کے ہیں ان کے لیے آپ اپنی برپور قسم کی جو ہے وہ میند کریں باقی قوموں قبیلوں کی یہ بات تحصف کی بات یہ امنیں پہلے بھی اس کے خلاف تھے بالخصوص میری جتنی بھی باتیں ہوتی تھی تحصف کے خلاف تھی نہ میں تحصف کے حق میں ہوں یہ وقت پاکستان طریقہ انصاف پہ مشکل ترین وقت ہے اور انشاء قطعلا یہ وقت یہ مشکل ٹائم ختم ہو جائے گا اور اچھا وقت آئے گا یہ جو پی ڈی ایم کے نون لیگ کے اور دوسری جماعتوں کے ہیں یہ آپ کو باگتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گے یہ تو میرا لیڈر ہے میرا مرشد عمران خان ہے جو جہن میں نہ ابھی تک اس کے پلیٹ جٹس کم ہوئے نہ اس کی صحت خراب ہوئی نہ اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان سے یہ تو ہوتے یقین کریں کب کی چیہیں مار کے معاہدے کر کے ملک سے فرار ہو جاتے بلخصوص بلخصوص میری گجر قوم کے نوجوانوں میری گجر قوم کے لوگوں میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں آپ عمران خان کے لیے جدوجید کریں آج مانسیرہ میں سردار محمد یوسف صاحب کہتے ہیں کہ میں متوسط طبقے کا لیڈر ہوں اور متوسط طبقے کا لیڈر ایک چور کی جماعت میں ہے سردار صاحب ہمیں آپ کی شرافت پہ ہمیں اس چیز پہ کوئی اطراز نہیں لیکن آپ کی جو جماعت ہے وہ چوروں کی جماعت ہے انہوں نے اس ملک کا بیڑا گھر کیا ہے آپ کے پاس ایک ہی منشور ہے کہ یہ نواز شریف کا آپ کہتے ہیں ہر جلسہ میں موٹر وے بنایا اور خدا نہ خوف کرو موٹر وے بند گئے ایسی پہتے کے ساتھ کوئی اور چیز بڑھاؤ اس ٹیم اس ملک دا سوچو اس ملک دا سوچو سردار صاحب کہ تُسی چورن ہی جماعت پہ چورن آل کھڑے ہو تُسی شرافت پہ کوئی شک نہیں تُسی امانداری اور دیانداری پہ کوئی شک نہیں لیکن سردار صاحب تُسا لیڈی جماعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح جڑے آسا دے باقی چورن بیشتن اپنی برادری اور قومیت اور تصف جنات ہے میں خدا رہا اپیل کرسا یہ منہیر لغمانی صاحب کو بھی کے اچھتیس کو وورڈ دینے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اتنے ریکارڈ وورڈ دینے کہ پاکستان تیرے کے انصاف تھا ہر برکرس ہر شخص میری ماما میری پینا خواتین اگے میری خصوصی اپیل ہے کہ اُو وورڈ دیمن اور دراتی دے نشان جوتے ہیں مور رہاں اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ دی ذات تکر امید ہوں کہ اللہ دی ذات انشاءاللہ مدد کرسیں اور آپ کو سائیدی فتح ہو سیں باقی اجڑے دوسرے امیدوار کھڑیں میں انہیں گے بھی عرض کرسا کہ جڑے انہیں دے وورڈ سپورٹر ہیں سوچو اپنے دماغ دے نال کہ امران خانس ان صوبے میں دس سال بچ کتنی بڑی چینجنگ اور کتنی بڑی تبدیلی آنڈی ہے میں اپنے فورس تے افسران اگے میں اپنے تمام سرکاری افسران اور سرکاری ملازمان اگے خواہ مکمہ پولیس دن یا مکمہ تعلیم دن یا مکمہ سہد دن کسی بھی ڈیپارٹمنٹ دن یا مکمہ مال دن میں انہیں گے اقصہ کہ اپنے ضمیر کرو پوچھو کہ دس سال پی ٹی آئی دے دور بے تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو سی اینا ظالمہ دے آنڈا تے اینا چورہ لٹیرہ دے آنڈا تے پی ڈی ایم دے اینکارہ دے آنڈا تے پاکستان تیری کے انصاف دے وارٹرز اور ورکر کو پریشان نہ کرو خدا رہا میری تسان دے کے اپیل ہے ادارے جتنے ادارے ناسی ہونا دا اترام کر دیاں ہر ایک جائی کالی بیڑا ہونی ہیں انہیں چند کالی بیڑا ہونی ہے تو پورا ادارہ بدنام نہیں ہو سکتا میں اپیل کردہ کہ تسان دی فیملی ہیں اور تسان دی بچے بھی پاکستان تیری کے انصاف دا سات دیسن اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تیری کے انصاف پورے ملک بچ کمیاب ہو سی باقی انڈری سزامہ دا عمل جاری ہے انشاءاللہ تعالی چاند عرصے بعد اس سب سزامہ ختم ہو جسن اور میرا لیڈر میرا مرشد عمران خان انشاءاللہ تعالی جید و ریا ہو سی اور پورے پاکستان بچ انشاءاللہ پاکستان تیری کے انصاف دی حکومت ہو سی اور پوری دنیا دے اندر خان ایا کا نابدوہ ایا کا نستہین پڑ گئے اپنے پاکستان وستے اپنے مسلم و مالک وستے انشاءاللہ تعالی گن کر سی اور انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہو سی باقی جنے بھی ہیں انہیں اس ملک دا جڑا بیڑا غرق کیتے ہیں جنی مہنگائی کیتی ہے جو ڈیر دو سال بھی انہیں تباہی کیتی ہے وہ تسانے سامنے کوئی چیز ڈھکی دی چھپی دی نہیں غریب دا جڑا ہے نہ حرام کیتے ہیں تے اس تھی جڑی ہے تسی وارڈ بھی پرچی ہے اے تھپا مار کے اٹھ فروری کو انتخابی نشان دھراتی انشاءاللہ تعالی تسی وعدہ کرو کہ باقی پاکستان تیری کے انصاف دا ہے اور انشاءاللہ پاکستان تیری کے انصاف دا ریسی بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان تیری کے انصاف زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد